السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ تر زندہ ہے ایک امید پسے دیدہ تر زندہ ہے فاختہ خون میں لطپت ہے مگر زندہ ہے حادثہ یہ کہ میرا رخت سفر لوٹا گیا حوصلہ یہ کہ میرا شوق سفر زندہ ہے سامین محترم زندہ دل بزرگو شیر دل نوجوان بھائیو فول دننے منساتھیو مامتا سلبریز نرم دل اسلامی روحانی پردنشید و مو بہنو لائق عزت قابل عصد افتخار ماتھے کا جمر سرکتہ جولمائی کرام ہر قسم کی حمد و سنہ اللہ جللہ شانو کی ذات واحد کے لیے نرود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر وقت کی قلت کے بیس نظر بلا تمہید بلا تطویر اپنے گفتروں کو شروع دیتا ہوں حضرات مالکی کائنات نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اس کائنات کا نظام شروع ہو گیا آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے وہاں سے پہلے نبی بھی ہیں پہلے رسول بھی ہیں وہاں سے نبی علیہ السلام حضرات اللہ رب العزت نے کائنات کو چلانے کا نظام شروع کر دیا اب یہ انبیاء کی لڑی آدم علیہ السلام سے چلی عیسیٰ علیہ السلام تک آئی عیسیٰ علیہ السلام سے آگے میرے اور آپ کے امام پہ آکے یہ لڑی بند ہو گئی اب یہ ایک لاکھ کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کا لشکر ہے ان میں سے بعض انبیاء کو کچھ خصوصیات ملیں بعض کو بعض پہ فضیلت ملی بعض کو بعض پہ عصمت ملی میں نہیں کہتا خالق کائنات کا قرآن کہتا ہے لیکن مجھے محبت میں نہیں بلکہ مجھے الحقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہنے دیجئے جو خصوصیت جو اعزازات جو عظمت جو رفعت جو بلندی کائنات کے امام کو ملی ہے وہ کسی کے حصے میں نہیں آئی ہے میں صرف چند ایک خصوصیات کا ذکر کروں سب سے پہلے حضرات اللہ رب العزت نے میرے کائنات کے امام کو کائنات میں سب سے زیادہ حسین بنا کر کے بیجا کائنات میں آپ جیسا سونا آیا نہیں کسی ماں نے جنا نہیں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں رب کائنات نے بنایا نہیں اور پھر مجھے الفاظ بار بار یاد آتے ہیں میں اپنے قائد شہید کے الفاظ کو دہرانا چاہتا ہوں میرے قائد نے نبی علیہ السلام کے حسن کو بیان کرنا کہنا کرنا حضرت جابر بیان کرتے ہیں میں ایک دن اپنے گھر میں لیٹا ہوا ہوں میری نظر آسمان کے چاند کی طرف پڑتی ہے آسمان کے چاند کے اوپر آسمان کے چاند کے چہرے پہ بادل کا نکاب ہے آسمان کا چاند اپنی پوری رہنائی جو پہ ہے آسمان کا چاند چودھویں تاریخ ہے کوئی کوئی ستارہ نظر آ رہا ہے جابر کہتے ہیں میرے قدم بے ساختہ کچھی چھات والی مسجد نبوی کی طرف دور پڑتے ہیں میں جاتا ہوں کائنات کے امام پیغمبر مسجد نبوی کے سہر میں سرخ چادر اورے لیٹو ہوئے ہیں کائنات کے امام پیغمبر کے چہرے پہ سرخ چادر کا نکاب ہے میں آسمان کے چاند چادر کا نکاب ہے پھر میری آنکھوں نے نزارہ کیا دیکھا کائنات کے امام پیغمبر کے چہرے سے چادر کا نکاب ہٹ رہا ہے آسمان کے چاند کے چہرے سے بادل کا نکاب چھٹ رہا ہے پھر مجھے کہنے دیجئے یہی بہتر ہے وہ پردے میں ہی روح پوش رہے پردہ جو ہٹ جائے پھر کسے ہوش رہے آسمان کے چاند سے بادل کا نکاب چھٹ رہا ہے مدینے کے چاند کے چہرے سے چادر کا نکاب ہٹ رہا ہے جابر کہتے ہیں میں نے دیکھا چہرہ نبوت پہ چہرہ رسالت پہ میری نظر پڑتی ہے ایک نظر آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں ایک نظر مدینے کے چاند کو دیکھتا ہوں ایک نظر آسمان کے چاند کو دیکھتا ہوں ایک نظر زہرہ کے بابا کو دیکھتا ہوں اور میرے قائد کہا کرتے تھے جابر کی زبان سے بے ساحتہ نکلے کہاں محبوب آپ کے چیڑے کو دیکھتا ہوں یوں محسوس ہوتا ہے کسا میں خالقِ کائنات کی آپ کے چیڑے کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ اگر آسمان کے جاند کو بھی جاند نہیں ملی ہے تو تیرے جہرائے پڑنوار سے ملی ہے جانے مصطفیٰ جانے مصطفیٰ کہ حد وهموں گمان سے باہر حسن تیرا بیان سے باہر حضرات وقت مقصصی رہے میں دوسری خوبے بیان کروں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا اکثر الانبیاء اطابعاں جوم القیامہ کل قیامت کا دن آئے گا سب سے زیادہ پیڑوکار میرے ہوں گے سب سے زیادہ تابع دار ساری امتوں سے زیادہ امت میری ہوگی نبی علیہ السلام کو یہ خصوصیت بکشی گئی ہے حضرات اب امت کی بات چلی ہے میں کیوں نہ یہاں پہ بات کر جاؤں حضرات تمام انبیاء کے ساتھی بھی ہیں سہابی بھی ہیں لیکن نبی علیہ السلام کو جتنے یار ملے وفادار ملے جتنے یار ملے پکے ملے جتنے یار ملے مخلص ملے میں لاکھ آپ سے محبت کے دعوے کروں میں آپ کے ساتھ مخلص نہیں میرے محبت کے دعوے کا فائدہ کوئی نہیں کہ نہیں ہے مجھے غرض کوئی دوستوں کے حجوم سے جو تو مجھ سے مخلص ہے تو تنہا ہی کافی ہے حضرات نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی جتنے ملے سارے بفادار ملے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسے تو نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ جہاد فرض ہوا کہا محبوب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا اس حب انت و رب کا فقا دیا موسیٰ تو جا تیرا رب جائے چاہ کر کے رہو ہم یہاں پہ بیٹھے دیکھ رہے ہیں لیکن صدقے اور قربان جاؤں آمینہ کی لال قسمت پہ آمینہ کے لال کی شان پہ قربان کیوں نہ جاؤں میرے محبوب کو جو یار ملے ہیں حضرات ایک موقع آتا ہے نبی علیہ السلام میدان جنگ میں ہے ایک صحابی نبی کے پہڑے پہ کھڑے ہوئے ہیں جسم پہ کئی زخم لگتے ہیں آخری وقت آتا ہے جسم رو سے پرواز کرنے لگی ہے حضرات نبی نے دیکھا ہم میرے صحابی کا آخری وقت ہے آنکھیں بند کرنی چاہیے کہا محبوب خصم ہے خدا را جے ستم نہ کیجئے میری آخری خواہش یہ ہے اگر میں اس دنیا سے جاؤں آپ کا چہرہ دیکھتے ہوئے جاؤں کہ گلستہ میں جا کے میں ہر گل کو دیکھا نہ تیری سی رنگت نہ تیری سی بو ہے نکل جائے جا میری تیرے قدموں کے نیچے یہی حضرت دل یہی آرزو ہے اور میں تو کبھی وجد میں آکے یوں بھی کہاں کرتا ہوں وہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا اللہ یہ خصوصیات جو ہیں جن پہ مال غنیمت حلال ہوگا یہ میری عمد کو بنا دے یہ خصوصیت ہے میری عمد کو عطا کر دے میرا رب کہتا ہوگا موسیٰ میں انہیں عطا کر دوں یہ نیمتیں میں انہیں دے دوں یہ خصوصیات میں انہیں دے دوں جن پہ میں نے من و سلوہ بھی اتارا لیکن مجھ پہ رازی نہ ہوئے جن کے لیے میں نے سمندر کو پھارا مجھ پہ رازی نہ ہوئے میں نے پتھر میں سے چشمیں نکال دیئے مجھ پہ رازی نہ ہوئے میں نے ان کی آنکھوں کے سامنے فیرونیوں کو گھڑک کر دیا اسی پانی میں سے ان کے لیے رستے بنائے مجھ پہ رازی نہ ہوئے موسیٰ میں یہ فضیلتیں انہیں کیوں کر دوں میں یہ فضیلتیں ان صحابہ کیوں کیوں نہ دوں میں ان مکہ کے لوگوں کو کیوں نہ دوں میں ان انساروں کو کیوں نہ دوں میں ان مہاجروں کو کیوں نہ دوں جن کے پیٹوں پہ پتھر ہوں گے زبان پہ سبحانہ ربی العالیٰ کی صدای ہوں گی میں نے کیوں نہ دوں جو مجھ پہ راسی ہو جائیں گے یہ تو مجھ پہ راسی نہیں اڑے میرے نبی کے صحابہ میرے رب پہ راسی مجھے کیوں نہیں کہنے دیتے پیلار کوئلے پیریٹ کے رب پہ راسی خبیب سونی پہ لٹک کے رب پہ راسی ہے میری ماں سنہرا اپنی آنکھیں نکلوا کر کے میرے رب پہ راسی میری ماں سنہیا اپنے جسم کے دو ٹکڑے کروا کے میرے رب پہ راسی ہے حضرات مجھے آگے پڑھنے دیجئے میرا صدیق نبی کے ساتھ گار میں جا کے راسی ہے مجھے ایک قدم اور آگے پڑھنے دیجئے نبی کے صحابہ نبی پہ جانے لٹا کے راسی ابو بکر عمر نبی کے ساتھ روزے میں سو کر کے راسی ہے اجیرے صدیق ایک پہ نمائے صدیق ایک پہ نمائے صدیق ایک پہ حضور لاہو حضور لاہو نمائے تکبیر آئیے آخری باتیں کروں نبی الاسلام کو خصوصیت ملی نبی کی ہر بات ماننا واجب ہے قرآن پاک نے کہا مومنین کا قول یہ ہوتا ہے مومنین کی زبانوں پہ یہ ہوتا ہے جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان کوئی فیصلہ کیا جا سکے وہ یہی کہتے ہیں ہم نے سن بھی لیا ہے ہم نے مان بھی لیا ہے ایک موقع ایس آیا صلحہ حدیبیہ کا موقع ہے نبی الاسلام کے درمیان اور کفار مکہ کے درمیان کچھ سرائے تیپ آئی ہیں شرط ایک یہ بھی آئی اگر مکہ سے بندہ مدینہ چلے جائے نبی واپس کر دے گے نبی نے شرط مان لی اب حضرت عمر کے پاس یہ بات پہنچی ہے حضرت عمر کون ہے ابو بکر کی علیف سے لے کے علی کی یا تک نبی کے سارے صحابی مرید نبی ہے عمر وہ واحد شخص ہے جو مرید بھی ہے مراد بھی ہے عمر کون سا صحابی ہے نبی نے دعائیں کر کر کے مانگا ہے عمر کون سا صحابی ہے کہا میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا میں عمر کون سا صحابی ہے کہا عمر تجھ اس رستے سے چلا جائے سیطان ورستہ چھوڑ دیتا ہے حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم حق پہ نہیں ہے نبی نے کہا ہاں ہاں ہم حق پہ ہیں کہا اللہ کے رسول کیا ہم قتل کر دیے جائیں شہید نہیں ہے کہا ہاں عمر ہم شہید ہیں کہا کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے کہا اگر وہ مر جائیں وہ جہنم میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے کہا عمر وہ جہنمی ہے کہا اللہ کے رسول پھر اتنا اتنا نیچے ہو کر کے اتنا کمزور پڑھ کے سرط ماننے کی ضرورت کیا تھی میرے نبی نے یہ نہیں کہا عمر میری مرضی میں جو مرضی کروں نبی نے یہ نہیں کہا میں صاحب شریعت ہوں نبی نے یہ نہیں کہا عمر تیری اکل کمزور ہے بلکہ کیا کہا عمر خاموش ہو جاؤ انی رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہوں یار کیا عمر نہیں جانتے وہ اللہ کے رسول ہیں ارے جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں اسی لئے تو نبی کے ساتھ آئے ہیں اسی لئے تو نبی کے ہاتھ پہ مرنے مرانے کی بیعت کی ہے پھر نبی نے کیوں کہا ہے ابھی آپ کو بھی سمجھ نہیں آئی مجھے بھی سمجھ نہیں آئی میرے فاروق کو بھی سمجھ نہ آئی تھی صدیق اکبر کے پاس چلے گئے کہا صدیق نبی نے بات یہ مان لی ہے صدیق نبی یہ نہیں کہا عمر تیری اکل کمزور ہے عمر وہ صاحب شریعت ہے عمر وہ نبی ہے نہیں کہا کہا عمر خاموش ہو جاؤ ہوا رسول اللہ عمر کے ذہن میں بات سمجھ آگئی ادھر جاتا ہوں جو الفاظ سے ملتے ہیں انی رسول اللہ ادھر آتا ہوں الفاظ ملتے ہیں ہوا رسول اللہ لدے والا ورکہ کے نوجوانوں ارتا گرت سے آنے والوں صحابہ کے پڑھوانوں نبی کے دیوانوں جملہ لکھ کر کے لے جانا نبی نے انی رسول اللہ صدیق نے ہوا رسول اللہ کہہ کر کے امت کو سمجھا دیا ہے دوگو جس کو رسول مان لیا جائے اس کی بات پہ اتراز نہیں کیا جا سکتا بس بارک اللہ فیکم آخری بات کروں حضرات نبی علیہ السلام سے پھر ہمیں محبت ہونی چاہیے نبی علیہ السلام کی یہ خصوصیات ہمیں ان سے محبت ہونی چاہیے اب محبت کتنی کرنی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتی اکونا حب الیہی میں والدہی و والدہی و الناسی اجمائین تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن ہوئی نہیں سکتا ہے جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسے اپنے ماں باپ سے بہن بائیوں سے تمام رشتے داروں سے دنیا داروں سے تمام چیزوں سے بڑھ کے اسے نبی کی ذات سے محبت کیوں نہ ہو جائے میں تخیجلات کی دنیا کا آدمی ہوں میں نے نبی سے سوال کیا اللہ کے سور یہ بھی کہہ دیتے محبت اتنی کرو جتنی باپ سے ہے بڑی بات تھی محبت اتنی کرو جتنی ماں سے ہے بڑی بات تھی محبت اتنی کرو جتنی بیوی سے ہے بڑی بات تھی محبت اتنی کرو جتنی بیٹے سے ہے بڑی بات تھی حضرات جواب آتا ہے کہا میرے امتی دنیا والوں کو بتا دینا میں نے اس لیے کہا ہے کہ سارے جہان سے بڑھ کے میں محمد کی ذات سے محبت کرنی ہے اس لیے کہا تھا کہ اگر ایک طرف تیرے باپ کی خواہش آجائے ایک طرف نبی کی حدیث آجائے ایک طرف تیری ماں کی پسند آجائے ایک طرف نبی کی حدیث آجائے ایک طرف بیٹے کا پیار آجائے ایک طرف نبی کی حدیث آجائے مجھے ایک قدم آگے بڑھانے دیجئے ایک طرف امام کا کول آجائے ایک طرف نبی کی حدیث آجائے ایک قدم ایک طرف مفتی کا فتوہ آجائے ایک طرف نبی کی حدیث آجائے مجھے قدم آگے بڑھانے دیجئے ایک طرف تقلید کا پٹا جائے ایک طرف نبی کی سنت کا ہارا جائے ساری دنیا کی بات کو جوتے کی ٹھوکر پر رکھنا ہے وہ احمد کے دامن سے دڑ جانا ہے کہ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا وما توفیقی اللہ باللہ والسلام علیکم ماشاءاللہ یہ تھے محترم جناب اسامہ مغل صاحب